تو دوستو ماں دیکھ ایسی دعا ہے جیڑی ستار بلائیں کو رد کرنی ہے چونکہ جدا موسیٰ نبی علیہ السلام اللہ نے کلام کرنے ہیں اللہ تو پوچھ دیا کہ مالک میرا جنتیچ ہمسایہ کون ہو سی موسیٰ نبی دے دلی خیال آئی کہ میں آدم نبی دے دلی خیال آئی کہ میں محمد مصطفیٰ دے دلی خیال آئی کہ جنت دے دلی خیال آئی کہ میرا یحییٰ نبی ہمسایہ ہو سی لیکن اواز قدرت موسیٰ جیڑ حق کا ساب اس دنیا تیرا ہمس آیا ہے بروز معاشرہ تیرا ہمسایہ ہو سی پوچھا موسیٰ کے مالک اس دی اتنی فضیلت عظمت کیری وجہ تو کوئی مقام ملے تو آواز قدرت اس نے ماں دی خدمت اس طرح کی تھی کہ ماں نے اوک دعا کر چھوڑیے کہ آئے میرا بیٹا تو جنتیچ موسیٰ نبی دہ ہمسایہ ہو سی تو ماں دی خدمت اور عظمت دی وجہ نال موسیٰ ہو تیرا ہمسایہ ہو سی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں زاکرفان بسکولاچی تسا میرے یوٹ مجال صرفان پانچوڑا سابت پہلے میں تمام دوستان شکریہ دا کرنا جنہاں دوستان بھائی ہیں میری یوٹیو چینل مجال صرفان پانچوڑا کو سبکرائب کیتے اور دعا گوان خالق کنات مالک کنات خوک اپنی حصو مانی چرکھے اور امید کرنا سارے دوست بھی را خیر و افیت نلوسو دوستو جیسا کہ میری یوٹیو چینل مجال صرفان پانچوڑا تے مجالے سے ازادہ سلسلہ جاری اور انشاءاللہ جب تک زنگی ہے حق اور ساجد یا اللہ دا قرآن دے احکامات رسامہ یا احمد تحرین السلام دے صیرت رسامہ یا محمد مصطفیٰ دا فرمان رسامہ جیسا کہ ناظرین میری کوشش ہے کہ میں اس اپنے معاشرے دی اکاسی کرنے ہوئے میں اسلامی طریقے نال رسامہ کے ساڑے معاشرے کتنی حاد تک چونکہ اسا مسلمان سروے نے اپنے آپ کو محب اہل بیت سروے نے ہے اسا آپ کو مومن سروے نے آئے میں روز شناس کرنا رسامہ کے ساڑے معاشرے ساڑے وسیبی اسلام دا کتنا ق قانون ہے کتنی اسلامی ریاست دے اتھاں قوانین لگو ہیں دوستو چونکہ میں پہلے ہر کوشش کرنا کہ کسے دی میرے بیان نال میری ویڈیو نال اس میں مجالس نال کہیں انسان دی دل ازاری نہ ہوئے مگر میری مجبوری ہے کہ جو حق اور سچے او ہرگز ہی میں نہیں چھوڑ سکتا او میں ضرور ہی بیان کرنا چاہے کسے دی دل ازاری ہوئے چاہے کوئی نراض ہوئے چاہے کوئی کو چگہ لگے چاہے کہیں کو برا لگے سامین جو حق اور سجدہ پیغام ہے او میں ہر صورت ہی پیش کرنا چاہے چونکہ محمد مصطفیٰ نے مادی خدمت کرو مادی قدمے تل جنات ہے چونکہ پچھلی ویڈیو اچھ میں مادی عظمت دے بارے رسائیہ ہی اگلی ویڈیو اچھ میں باپتی فضیلت سائیہ ہی آج میں چند جملے پھر بھی مادی عظمت دے رسائیہ ہی چونکہ محمد مصطفیٰ نے مادی عظمت دے بارے کیا فر اور ساڑھے معاشرش ساڑھے وسیبچ ساڑھے اسلامی مملکاتی ساڑھے ریاست پاکستانی اسلامی جمہوریہ پاکستانی ماں دے نال کیسا سلوک کیتا گینا پہے دوستو محمد مصطفیٰ فرمانے مادی خدمت کرو مادے قدمے تل جناتے لیکن کچھ ایسے بدبخت اولاد ہے جہے پچھلے دیوانے چونکہ ڈی جی خان دے ایک ویڈیو ویڈیو ویرل ہوئی ہے جہے سکے پوتر نے مادی عظمت دے بے دردی نال شہ تسامین ناظرین ساڑھی کوشش ہونی چاہیے دیئے کہ اساں آل محمد منن والے ہیں اساں محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ دے ہیں اساں خالق کے قینات دی ذات تے مسلمان ایمان رکھ دے آئیں چونکہ رسول خدا دا فرمان ہے کہ ساڑھا مسلمان او ہے ساڑھے منن والا او ہے جنہیں ہاتھ کرنے زبان کرنے پیر کرنے دوجہ مسلمان محفوظے تے جڑھا بندہ ماں جیسی عظیم حرصی کو حالت نماز دے بج مسلطیں قتل کر دے بے دوستو او کیسا مسلمان ہے او کیسا انسان ہے مسلمان ہون تو پہلے سامین ناظرین میں گزارش کرنے درانا کہ انسانیت انسان ہونا ضروری ہوندے تو دوستو ماں دا کتنا بڑا مقام ہے ماں دی کتنی بڑی عظمت ہے چونکہ جڑی ماں دی دعا ہے نا جڑی ماں دی دعا ہے اے ہر بلاتوں انسان کو محفوظ کرنے دی چونکہ میں ایک حدیث مبارکہ جو پڑھتا پیامی کہ ایک صحابی رسول خدا دے کو لیا تا اس نے رسول خدا دی خدمہ تیچے حاضر ہویا تا رسول خدا فرمایا آج تو ہوں فلاں مقام تے ہیں فلاں کم لگا ون تو سامین او رسول دے سامنے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے فرمایا اللہ دے رسول لیکن ہک میں کام تھا دے حکم دے تعمیل ضرور کرنا مگر جڑا پیچھو میں دے دعائیں دے سلسلہ ہی نا میری ماں چاندری پہلے دنیا تو ٹور گئے میرا دعائیں دے سلسلہ جڑا پیچھو اور روک گئی ہے تو سامین ناظرین یعنی کہ پہلے او بلا خوف بغیر کی ججک دے بغیر کی خوف دے وہ جنگل پہاڑ سہرا مشکل ہر جگہ تے یعنی کہ ویندہ ہی جڑا ماں دے دنیا تو چلی ہے صحابی رسول کو پتہ لگ گئے بھی جڑا پیچھو دعائیں دے باب ہی او میرا کچھلی پہلے بند ہو چکے کیونکہ ماں دی دعا دا بھی بہت بڑا اثر ہے ماں دی دعا دا بھی سامین ناظرین بہت بڑا مقام ہے تو سامین ناظرین حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دا اللہ دا جلال القادر پیغمبر ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پالنے والا ایڈ سو کہ جنتیچ میرا ہمسایہ کون ہو سی جناب موسیٰ دے نبی دے دلیج خیال ہی کہ جنت دے بچ میرا ہمسایہ یونس نبی ہو سی میرا ہمسایہ یوسف نبی ہو سی ہو سکتے کہ میں محمد مصطفیٰ دا ہمسایہ جنت چوہاں ہو سکتے میں آل محمد دا ہمسایہ جنت چوہاں مگر اللہ نے جناب موسیٰ کو فرمایا موسیٰ جیڑھا تیڑھا اس دنیا تے ہمسایہ ہے غریب کساب ہے جنتی تیڑھا ہمسایہ ہو سی جناب موسیٰ نے آرز کی تھی پالنے والا ایراز کیا ہے این دنیا تے جڑا میرا ہمسایہ ہے اوکو میں عبادت کرنے کا رہنی دیٹھا میں اوکو حاجت میں نہ کرنے دیٹھا میں اوکو صدقہ دے نہ کرنے دیٹھا میں تک نہیں کوئی اندھی نیک عمل نیک خوبی چنگائی اچھائی دیٹھی کوئی نہیں مگر تُسا مالک توارا فیصلہ آئے کہ آئے موسیٰ جنتیچ ایک کساب جڑا اس دنیا تے میرا ہمسایہ ہے جنتیچ بھی میرا ہمسایہ ہو سی تو آوازیں گزر دے موسیٰ ہمسایہ ہے تو ون کے اس تُو پتہ کر چاہ ون کے دیکھ چاہ کے اندھی کیڑے خوبی مالک پسند آئیے جو میں تک نبی دے ہمسایہ رہی تے دوستو اللہ دے حکم دے مطابق جناب موسیٰ نبی اس کساب دے دروازے تے آیا دکل باب کیتا دروازہ کھٹ کھٹ آیا کساب اندر تو آواز رہی تھی کہ باہر آوان اللہ کاسر تھوڑا جہاں ویٹ کر انتظار کر بس مائے میں ڈا پندرہ منٹ تک آ رہی ہیں دوسری بار جناب موسیٰ نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا پھر آواز آئی میں آ رہی ہیں جناب موسیٰ نے آواز رہی تھی کہ آئے کساب کوئی آوان اللہ میام بندہ نہیں میں اللہ دعوالی رازم نبی ہاں میں پیغمبر ہاں میں موسیٰ نبی ہاں تیرے دروازے آیا کھڑا اس آقا موسیٰ میری جان قربان میری اولاد قربان تو سا میرے درواز تشریف گھنے ہو مگر میری مجبوری ہے بس میں ہونے کچھ دیر ہی چاہوے نا کچھ دیر بعد صحب تاریخ لکھے کہ جناب موسیٰ نبی دی خدمت جو کا صاحب حاضر تھی جناب موسیٰ نے اس سے پہلے سوال کی تھا ایڈا صاحب میں اتنی دیر تیرے درواز سے قیام کیتے تیری دیر دیاں وردی وجہ کیا ہے اس آقا موسیٰ نبی میری مجبوری ہے میرے گھرچ میری ضعیفہ ماں ہے جیڑی اکھاں تو نبی نہ ہے جیڑی ہتھا تو معذور ہے جیڑی پیدل چلنے سکتی موسیٰ او میری ماں جیڑی ہے نا اندھی میں خدمت چھ مصروف ہمیں میں ہونے کام تو گھر آیاں اور میں اپنے ہتھے نال اپنی بڑھڑی ماں کوں اپنی ضعیفہ ماں کوں میں کھانا پی اکھوے نہ ہمیں اس وجہ تو میں موسیٰ تیری جیڑی نا حاضر تھی میرے تو دیر ہوئی ہے کتا ہی ہوئی ہے جناب موسیٰ نے پوچھا کہ جیڑی تا ہے اپنی ضعیفہ ماں کوں اپنی اکھا تو نبی نہ ماں کوں اپنی بڑھلی ماں کوں اپنی بے سہارا ماں کوں اپنی معذور ماں کوں تو کھانا کھوے نہیں او کیا دیئے فرمایا جس وقت میں اپنی ماں تی خدمت کرنا جس وقت میں اپنی معذور ماں کوں اکھا تو نبی نہ ماں کو کھانا کھوے نہ او ہکا دعا کرنے کہ اے میرا بیٹا اللہ کرے میں تری حقیق دعا پی کرنیا تو موسیٰ نبی دہ ہمسایہ ہو میں جنات اچھے فرمایا تیری دعا قبول ہو گئے میں موسیٰ نبی ہاں اور یقینا میں اللہ تو پوچھے کہ مالک اے رسا کہ جنات دلی کون میرا ہمسایہ ہو سی موسیٰ نبی فرمایا میں تو سوچے نامی کہ میں عیسیٰ نبی دہ ہمسایہ ہو سا میں تو سوچے نامی میں دعود سالح حود عمران شیعان حتی کہ محمد مصطفیٰ دی میں ہمسایہ ہو سا جنت دویج لیکن اللہ نے کہا موسیٰ جیڑھا اس دنیا تے اس وقت تے اس زمانے تیرا ہمسایہ ہے نا بروز ماشروی تیرا وہ ہمسایہ ہو سی تو دوستو جناب موسیٰ نے اس بندے کو بشارت لیتی چونکہ میں کوشش کرے نا کہ ماد اتنا بڑا مقام ہے ماد ایک قدمے تلے جنت ہے اللہ درجات بلند فرماوے اللہ مفاظل عباس علوی صاحب دو فرمندران ماد ایک قدمے تلے جنت ہے مگر تے شرط ہے ماد اپنے ہاں قدمت ہوگئے تو دوستو گزارش ہے کہ جتنے تک میرا ویڈیو پیغام پہنچے اچھی بات کو پھیلانونا شیئر کرنا صدقہ جا رہا ہوں دے دعائے خالق کے ناتھ مالک کے ناتھ تو آپ کو سب کو اپنی حفظ مانے چرکے اور میں گزارش کر رہا ہوں دوستو بھائیے میری جوٹ جو مجال صرفان کو سبکرائب نہیں کیتا پلی سبکرائب کرو بیلے در بٹن دباؤ تاکہ مجلس زیادہ نوٹفیکشن تو مل سکے و السلام رحمت اللہ و بارکاتہ